خوفناک چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہاں ڈاکووں نے بڑا کچھ ظلم کیا ہے آپ کے علاقے میں پوری طرح اس کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے ان ڈاکووں کے خلاف رینجرز کو آرڈر کروں گا کہ آپ کی پوری طرح مدد کریں اس میں ڈی جی خان میں غریب آدمی پر بڑا ظلم ہوا وزیر آزم عمران خان نے ڈیرہ غازی خان میں ڈاکووں کے خلاف پولیس اور رینجرز کے آپریشن کا اعلان کر دیا لیہ میں انصاف صحت کارٹ کے اجراء کی تقریب میں کہا پاکستان میں کینسر کا علاج بہت مہنگا تھا اب ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی نیجی یا سرکاری کسی بھی اسپتال میں علاج کروا سکیں گے شیخ رشید جاؤ سندھ کی خبر لاؤ وزیر آزم کی ہدایت پر وفاقی وزیر داخلہ کراچی کے لیے روانہ ہو گئے اسلامباد ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی جانے کا مشن صرف امن ہے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات بھی ہوگی واپسی پر وزیر آزم کو ریپورٹ پیش کروں گا انشاءاللہ اللہ اللہ اچھا کرے گا پرائیم نسٹر صاحب کی ہدایت پر ہم جا رہے اور کل سب لوگوں سے ملاقات ہوگا مشن کیا ہے دورہ سندھ کا ہم نومان کی ریپورٹ نہیں ہے واپس بھی ہم صاحب کو آگے ایک اطلاع نہیں ہے وفاقی وزیر داخلہ کی میرے دفتر کو یا حکومت سندھ کو ان کے آنے کی ابھی آپ کو اگر اطلاع ہے تو مجھے بتا دیں میں تو کہوں گا کہ سندھ کیوں نہیں آئیں شکارپور آئیں آپ کچھے میں آئیں جہاں جہاں آئیں آئیں ان کا اپنا ملک ہے وہ پورے ملک کے وزیر داخلہ ہیں بلکل آ سکتے ہیں شیخ رشید وفاقی وزیر داخلہ ہیں سندھ آئیں یا کہیں بھی وہ آ سکتے ہیں لیکن ہمیں علم نہیں وزیر علیہ حسن کا رد عمل شکارپور میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ میڈیا سے گفتگو میں بولے شکارپور سے ڈاکوں کا صفایہ کر دیا جائے گا مسلم لیگ نون کے صدر شہباشی ان کے بیانیے کو نون لیگ کی پالیسی سمجھیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھترو کہتے ہیں جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے میں نے وہ نوٹس پھاڑا تھا ہم مریم نواز کو جواب دیں ہیں نہ ہی نواز شریف کو اسلام آباد میں نون لیگ کے مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی پارلومنٹ کی حد تک پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے پر اتفاق پی ڈی اے میں نون لیگ کا موقف وہی ہوگا جو شاہد خاکان اباسی نے بیان کیا پی پی کی اوپولیشن اتحاد میں واپسی پر سربراہی اجلاس میں دوبارہ بات چیت ہوگی اجلاس میں میاں نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی سابق لیگی راہ مما چہدری نصار علی خان نے پونے تین سال بعد پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا حلف قائم مقام سپیکر سردار دوست محمد مزاری نے اٹھایا حلف اٹھانے کے بعد چہدری نصار حکومتی بینچز پر بیٹھے کچھ دیر بعد دیوان سے چلے گئے گلچنے اقبال میں دائی نے گھر میں ڈیلیوری کروا کر نومالوت کو تین لاکھ روپے میں فروخت کر دیا انٹی وائلنڈ کرائم سیلٹی کاروائی ماں بیٹی کو گرفتار کر کے بچہ بازیاب کروا لیا موبائل فون کی آٹھ سو روپے کی قس کیوں ادا نہ کی لاہور میں دکانداروں نے فائرنگ کر دی خاتون جانبہا شہور اور دیور زخمی ہو گیا واقعے میں ملابس دکاندار گرفتار پاکستان میں کرونا کے مصبت کیسز اور اموات میں کمی چوبیس گھنٹوں میں پینسٹھ افراد کا انتقال دو ہزار سات سو چوبیس میں قاتل وائرس کی تصدیق مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ چھائی فیصد رہی ویکسینیشن کے لیے انیس سال سے زائد عمر کے افراد کی ریجسٹریشن کل سے شروع ہوگی سن حکومت کی محکمہ تعلیم کے تمام تدریسی اور غیر تدریسی عملے کو کرونا ویکسین لگوانے کی ہدایت محکمہ تعلیم کے افسران اور ملازمین کو ایک ہفتے میں ویکسین لگوانے کا حکم ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی ایکنک نے ایک سکھر ہیدر آباد موٹرووے کی منظوری دے دی وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر کا ٹویٹ منصوبہ وزیراعظم کے سندھ پیکج کا حصہ ہے این ایچ اے موٹرووے کی تعمیر کا کام جلد شروع کرے گی پاکستان سٹاک ایکشینج میں کاروباری حجم کے ریکارڈ ٹوڑ گئے ایک دن میں ایک ارد چوبیس کروڑ چالیس لاک شیئرز کا لیندین ورلڈ کال ستر کروڑ شیئرز کی تجارت کے ساتھ پہلے نمبر پر مارکیٹ پانچ سو گیارہ پوائنٹس کا اضافہ چھالیس ہزار آٹھ سو بارہ پوائنٹس پر بن پاکچین رولنگ پارٹیز ڈائیلوگ سیشن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطاب کہا سی پیک منصوبہ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے دوسرے فیز میں روزگار پر توجہ دے رہے ہیں کرونا وبا کے دوران چین کے تعاون پر شکر گزار ہیں موڈی سرکار کی ایک اور اوچھی حرکت سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کی کوشش ووٹس ایپ نے ڈلی ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا بھارت میں آج سے سوشل میڈیا سے متعلق نئے قوانین کا اطلاق ہونا تھا بھارتی حکومت نے نئی پالیسی کے تحر سوشل میڈیا پر پیغامات بھیجنے والوں کی شناخت مانگی تھی موسیقی